زیارت اولیاء کے سامعین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کتاب تذکرت الاولیاء قصہ قاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا صفحہ نمبر ہے سترہ قاجہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے حالات و منعقبات آپ رحمت اللہ علیہ باعمل علم بھی تھے ظاہر و متقی بھی سنت نبوی پر سختش عمل کرتے اور سادے قصید الہی میں غرق رہتے آپ کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی کنیز تھی اور جب پچپن میں آپ کی والدہ کسی کام مصروف ہوتی آپ رونے لگتے تو ام المومنین آپ کو گود میں اٹھا کر اپنے پستان مبارک آپ کے موں میں دے دیتی اور فور شوق میں آپ کے پستان سے دور بھی نکلنے لگتا اندازہ فرمائیے کہ جس نے ام المومنین کا دور پیا ہو اس کے مراتب کا کون منکر ہو سکتا ہے وچپن میں آپ نے ایک دن حضور اکرم کے پیالے کا پانی پی لیا اور جب حضور نے دریافت فرمایا کہ میرے پیالے کا پانی کس نے پیا ہے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حسن نے یہ سن کر حضور نے فرمایا کہ اس نے جس قدر پانی میرے پیالے میں سے پیا ہے اسی قدر میرا علم اس میں نفوس کر گیا حضور کی دعا ایک دن حضور اکرم حضرت ام سلمہ کے مکان پر تشریف لائے تو انہوں نے حسن بصری کو آپ کی آغوش میں ڈال دیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھلائی کی دعا فرمائی اور اس دعا کی برکت سے آپ کو بے پنہ مراتب حاصل ہوئے آپ کو بہت بے پنہ مراتب حاصل ہوئے حضرت رابیہ بصری ہفتے میں ایک مقام میں آپ واز کیا کرتے مگر جب تک رابیہ بصری شریک نہ ہوتی تو واز نہیں کہتے لوگ نے عرص کیا کہ آپ کے واز میں تو بڑے بڑے بزرگ حاضر ہوتے ہیں پھر ایک پوڑی عورت کے نہ ہونے سے واز کیوں ترک کر دیتے ہیں فرمایا کہ ہاتھی کے برطن کا شربت چونٹیوں کے برطن میں کیسے سما سکتا ہے اور جب آپ کو دوران واز جوش آجاتا تو رابیہ بصری سے فرماتے کہ یہ تمہاری ہی جوشی اور گرمی کا اثر ہے ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا آپ نے اپنے واز میں کثیر لوگوں کے اجتماع سے خوش ہوتے ہوئے فرمایا کہ میں تو اس وقت مسرور ہوتا ہوں جب کوئی عشق الہی میں دل جلا آجاتا ہے کسی نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اسلام کتاب میں ہے اور مسلمان خبر میں جب آپ سے دین کے اساس کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ تقوی دین کی اساس ہے اور لالش تقوی کو ضائع کر دیتا ہے پوچھا گیا کہ جنت ادن کا کیا مفہوم ہے اور اس میں کون داخل ہوگا فرمایا کہ اس میں سونے کے محلات ہے اور سوائے نبی کریم ستقین شہدہ عادل بادشاہ اور دیگر انبیاء اکرام کے کوئی داقل نہیں ہو سکتا سوال کیا گیا کہ روحانی طبیب کسی دوسرے کا علاج کر سکتا ہے فرمایا اس وقت تک نہیں جب تک خود اپنا علاج نہ کر لے کیونکہ جو خود ہی گم گروہ راہ دوسرے کی رہبری کیسے کر سکتا ہے فرمایا کہ میرے وعات سنتے رہو تمہیں فائدہ پہنچتے رہے گا لیکن بے عملی تمہارے لیے ضرور سا نہ ہوگی لوگوں نے عرش کیا ہمارے قلوب تو سوائے ہوئے ہیں سوائے ہوئے ہیں ان پر آپ کے وعات کا کیا اثر ہوگا فرمایا کہ خود دیدہ قلوب کو تو بیدار کیا جا سکتا ہے البتہ مردہ دیدوں کی بیداری ممکن نہیں لوگوں نے عرش کیا جماعت کے اقوال ہمارے قلوب میں خود و قویت پیدا کر دیتے ہیں فرمایا کہ تم دنیا میں ڈرنے والو ہی کی صحبت اختیار کرو تاکہ روز حسرت رحمت خداوندی تم سے قریب تر ہو لوگوں نے عرش کیا کہ بعض حضرت آپ کا بات محض اس لیے یاد کرتے ہیں تاکہ نکتہ چینی کرسکے فرمایا کہ میں صرف قرب الہی اور جنت کا متمنی رہتا ہوں کیونکہ نکتہ چینیوں سے تو اللہ تعالی کی ذات بھی مبرا نہیں اس لیے میں لوگوں سے ہرگز یہ توقع نہیں کرتا کہ وہ مجھے برا بلا نہ کہیں گے عرش کیا گیا کہ بعد افراد کا یہ قیال ہے کہ دوسروں کو نصیت اس وقت کرنی چاہیے یہ جب خود بھی تمام برائیوں سے پاک ہو جائے فرمایا کہ ابلیس تو یہی چاہتا ہے کہ عمر و نوہی کا صدباب ہو جائے لوگوں نے پوچھا کہ کیا مسلمانوں کو بغض و حسد کرنا جائز ہے فرمایا کہ برادران نے یوسف کا واقعہ کیا تمہارے علم نے نہیں بغض و حسد کی وجہ سے انہیں کیا در پہنچ ہے البتہ اگر حسد میں رنیو غم ہیں غم کا پہلو ہو تو کوئی حج نہیں ایک مرتبہ دوران نواز حج بن یوسف پرانہ شمشیر اپنے فوج کے ہمرا وہاں پہنچ گیا اس محفل میں ایک بزرگ نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ آج حسن بصری کا انتہان ہے کہ وہ تعظیم کے لئے کھڑا ہوتے ہے یا واحظ میں مشغول رہتے ہے چنانچہ اپنی خسلتوں کے اعتبار سے اس بام مسم ہیں کیونکہ حکم خداوندی بیان کرتے وقت آپ کسی کی پرواہ نہیں کیا کر دے اختتام عواز کے بار حجاج نے دس پوسی کرتے ہوئے لوگوں سے کہا اگر تم مرد خدا سے ملنا چاہتے ہو تو حسن کو دیکھ لو پھر بعض لوگوں نے انتقال کے بعد حجاج کو خواب میں دیکھا کہ میدان حشر میں کسی کا متلازی ہے اور جب اس سے پوچھا گیا کس کی جستج میں ہو تو کہنے لگا کہ میں اس جلوہ قندا وندی کا متلازی ہوں جس کو مہت دلاش کیا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وقت مرگ حجاج کی زبان پر یہ کلمات تھے کہ اللہ تو غفار ہے اور دوسرا کوئی نہیں لہذا اپنی غفاری کا ایک حوصلہ وقت مرگ حجاج کی زبان حوصلہ مرش کا حق پر بھی ظاہر کر کے اپنی فضل سے میری مغفرق فرما کیونکہ پورا عالم یہی کہتا ہے کہ اس کی بخشش ہرگز نہیں ہو سکتی اور یہ عذاب میں گرفتار رہے گا لیکن اگر خدا تو نے مجھے بخش دیا تو سب کو معلوم ہو جائے گا یقیناً تیری شان وَأَلُّو لِمَا يُرِيد ہے جب حسن بصری نے یہ واقعہ سنایا تھونا تو فرمایا کردار حصول آخرت بھی اپنی جیسوں سے ہی کرنی چاہیے مبلغ کی حضرت علی اُبِ دائر بصرا ہوئے تو تمام وادین کو واز گوئی سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام ممبر کو تھوڑ کر پھیک دو لیکن جب حضرت حسن بصری کی مدلی زواج میں پہنچے تو ان سے پوچھا کہ تم عالم ہو یا طالب آپ نے جواب دیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں البتہ جو کچھ حادیث نبوی سے سنا وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہو یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کو واز گوئی کی جازت ہے اور جب حسن بصری کو یہ علم ہوا کہ وہ حضرت علی تھے تو ان کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے اور ایک جب ان سے ملاقات ہو گئی تو عرض کیا کہ مجھے وزو کا طریقہ سکھا دیجئے چنانچہ ایک دشت میں پانی منگوا کر حضرت علی نے آپ کو وزو کا طریقہ سکھا یا اور اسی وجی سے اس مقام کا نام مقام باتشت پڑ گیا ایک روایت میں ہے کہ ایک سال بسرہ میں ایسا شہدید خیر پڑا کہ دو لاکھ افراد نماز استقادہ کے لئے بحرون شہر پہنچ گئے اور ایک ممبر پر حضرت حسن کو بٹھا کر اوپر اٹھائے ہوئے دعا میں مجبور ہو گئے لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر تم بارش کے مطمئنی ہو تو مجھ کو شہر بدر کر دو اور اس وقت آپ کے روح مبارک سے قصیص سے الہی کے اثار پیدا ہوتے کیونکہ آپ ہمیشہ مسروف گریہ رہتے اور کسی نے کبھی ہوتوں پر مسکرات نہیں دیکھی خوف ایک مرتبہ پوری رات مسرف گریہ ہے جب لوگوں نے مسرف گریہ رہ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا شمار تو صاحب تقوی لوگوں میں ہوتا ہے پھر آپ اس قدر گریہ داری کیوں کرتے فرمایا کہ میں تو اس لیے روتا ہوں جس دن مجھ سے کوئی ایسے قطع ہو گئی ہو کہ اللہ تعالی بات پرس کر کے یہ فرماتے کہ اے حسن ہماری بارگاہ کچھ خطرے ٹپک پڑے چھون آج اس نواد دے کر پوچھا کہ یہ کیا پانی ہے یہ ناباک یا باک آپ نے جواب دیا براد اکرم کپڑے کو پاک کر لینا کیونکہ یہ ایک ماسیت کار کے آسو ہے ملک بن دینہ کہتے ہے کہ جب میں نے آپ سے پوچھا کہ لوگوں کی تباہی کس چیز میں پوچھی رہے فرمایا کہ مردہ دیلی میں ہے میں نے پوچھا مردہ دیلی کا کیا مفہوم فرمایا کہ دنیا کے جانے راقب ہو جانا جنات کو بھی تبلیغ ایک مرتبہ حضرت عبدالللہ نماز فجر کے لیے حضرت حرسن بسری کی مسجد میں تشریف لے گئے تو اندر سے دروازہ بند تھا اور آپ مشہول دعا تھے کچھ لوگوں کے آمین کہنے کی صدا آ رہی تھی چنانچہ یہ خیال کر کے شاید آپ کے ارادات مند ہوگی باہر ٹھائر گئے اور جب صبح کو دروازہ کھولا اور میں نے اندر جا کر دیکھا تو آپ تن تن آ تھے چنانچہ فراغت نماز کے بعد جب صورت حال دریاب کی تو فرمایا کہ پہلے تو کسی سے نہ بتانے کا وعدہ کر پھر فرمایا کہ یہاں جنات آتے ہیں اور واز وغیرہ سن کر جاتے ہیں اور دعا کرنے کے لئے کہتے ہیں جس پر نے اسے کے یہاں جا کر دیکھا کہ اس کا جسم آگ کے دوے سے سیاہ پڑھ گیا ہے آپ نے تلخین فرمائی کہ آتش پرستی کی ترک کر اسلام میں داخل ہو جا اللہ تجھ پر رحم فرمائے اس نے عرص کیا میں چار چیزوں کی وجہ سے اسلام سے برگشت ہوں اب جب لوگوں کہ قائد میں حب دنیا بریش جائے تو پھر تم اس کی جستجو کیوں کرتے ہو دوہم یہ کہ موت کو یقینی تصور کرتے ہو تو پھر دنیا میں رضا الہی کے لئے کام کیوں کرتے ہو اس کا ایمان کیوں نہیں رکھتے چار رحم یہ کہ جب تم اپنے قول کے مطابق کام کیوں کر آپ نے فرما کہ یہ تو مسلمانوں کے افال و کردار ہے لیکن آتش پرستی میں تضائیت ہے اوقات تر کر کے تمہیں کیا حصی ہوا منخواہ جو کچھ بھی ہو کم از کم وحدانیت کو تسلیم تو کرتا ہے مگر تُو نے ستر شال آگ کو پوچھائے اور اگر ہم دونوں آگ میں گر پڑے تو وہ ہم دونوں کو برابر جلائے گی یا تیری پرستیش کو مخلوط رکھے گی لیکن میرے مولا میں یہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو مجھ کو آگ سر برابر نقصان نہیں پہنچ سکتے اور یہ فرما کر آپ نے ہاتھ میں آگ اٹھا اشتار فرمایا تو اس نے عرض کیا اس شرط پر ایمان اللہ سکتا ہو کہ آپ مجھے یہ اہد نام تحریر کر دے کہ میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ تعالی مجھے تمام گناہوں سے نجات دے کر مقبر فرما دے گا چنانچہ آپ نے اسی مضمون کو ایک اہد نام تحریر کر مرنے کے بعد آپ اپنے ہی ہاتھ سے غسل دے کر خبر میں اتار یہ آد نام میرے ہاتھ میں رکھ دی تاکہ روز محشر میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس رہے یہ وسیعت کر کر کلمہ اشارت پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا اور آپ نے اس کی وسیعت پر عمل کیا اور اسی شب خواب میں دیکھا کہ شمون بہت قیمتی لباس اور تاج پہنے ہوئے جنت کی سہر میں مطور ہے آپ نے سوال کیا کیا گزری تو اس نے عرض کیا کہ خدا نے اپنے فضل سے میری مقورت فرما دی اور جو انعامات مجھ پر کیے وہ ناقب پہلے بیان لیادہ آپ کے اوپر کوئی باز نہیں آپ اپنا این نامہ واپس لے لے کیونکہ مجھے اب اس کی حاجت نہیں اور جب صبح آپ کو ویدار ہوئے تو این نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہو فرمایا کہ اللہ تیرے فضل کا کسی سبب کا موت نہیں جب ایک آتش پرس کو ستر سال کی پرستش کے بعد صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد مقفر فرما دی تو جس نے ستر سال تیری عبادت اور ریاضت میں گزارے ہو وہ کیسے تیرے فضل و کرم سے محروم رہ سکتے ہیں آپ اس قدر انکسار مزاج اس کے سامنے تھی اسی وقت آپ کو یہ تصور ہوا کیا یہ بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو شرابی ہے دوران ایک کشتی سامنے آئی جس میں سات افراد تھے وہ برق ہو گئی یہ دیکھ کر حپشی پانی میں کوٹ گیا اور چھے افراد کو ایک کر کے باہر مکالا ہونا چاہ صحیح ہوا اس کے بعد سے آپ نے کبھی کسی سے بہتر تصور نہیں کیا آپ نے فرمایا کہ جب میں چار افراد کے متعلق سوچتا ہوں تو حیرت رجا ہو جاتا ہوں اول مہنس دو مست سو لڑکا شہرم عورت لوگوں نے وریاد اریاف کی تو فرمایا میں ایک ایک مونہ سے جب گریز کرنا چاہ تو اس نے کہا کہ میری حالات کا اب تک کسی کو علم نہیں مجھ سے گرینا ہو ویسے آقیبت کی قبر خدا کو ہے پھر فرمایا کہ ایک شخص مستی کے عالم میں کیچڑ کے اندر لڑکھڑاتا ہوا جارت میں نے کہا سمل کر قدم رکھو کہی گرنا پڑنا اس نے جواب دیا کہ آپ اپنے قدم مضبوط رکھیں کیونکہ اگر میں گر گیا تو تنہا نہ گر ہوں گا لیکن آپ کے ہمرا پوری خام گر پڑے گی چنانچہ اس کا خول میں آج تک متاثر ہو پھر فرمایا ایک مرتبہ ایک لڑکہ چراغ لی مکہ روشنی کہاں سے آئی پھر فرما ایک مرتبہ ایک خوبصورت عورت مو کھولے ہوئے ننگے سر غصے کی حالت میں میرے پاس آئی اور اپنے شاہر کا شکوا کرنے لگی میں نے کہا پہلے تم اپنے ہاتھ مو تو ڈھاپ لو لیکن اس نے جواب دیا کہ شاہر کے عشق میں میری عقل کھل گئی اور اگر آپ آگا نہ کرتے تو میں اسی طرح بزار چلی جاتی اور مجھے بالکل بھی محسوس میں ہوتا لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آپ کو عشق الہی کا دعوی بھی ہے اس کی روشنی میں بھی آپ سب کو دیکھتے ہے اس کے باوچھور بھی اپنے ہوش آواز پر قائم ہے معقول کوئی ایک مرتبہ آپ واس کر کے ممبر سے اترے تو بعض افراد کو روک کر فرمایا کہ میں تم پر توجہ ڈالنا چاہتا ہو لیکن اس میں سے ایک شخص تھا جو آپ کی جماعت سے متعلق نہیں تھا اس کو حکم دیا کہ تم چلے جاؤ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح ہو یہ سن کر سب لوگ بہت مضرور ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ ہرگز نہیں بلکہ تمہارے اندر ان کی کچھ شباتیں پائی جاتی کیونکہ صحابہ کی تو یہ کیفیت تھی کہ تم ان کو دیکھ کر دیوانہ تصور کرنے لگتے اگر وہ تمہاری حالت دیکھتے تو تمہیں ہرگز مسئولبان تصور نہ کر دے وہ تو برق رفتار کھوڑوں پر آگے چلے گئے اور ہم ایسے زقم خوردہ کچھو رو پر پیچھے رہ گئے جو تمہیں مرک آپ مسکراتے ہوئے فرماتے رہے کہ کون سا گناہ کون سا گناہ کون سا گناہ اور یہی کہتے کہتے روح پرواز کر گئی پھر کسی بزرگ نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ عالم نظہ میں آپ مسکراتے کیوں رہتے اور کون سا گناہ کون سا گناہ بار چنانچہ اسی خوشوی میں مسرور ہو کہ میں بار بار کون سا گناہ کہہ رہا تھا وفات کی شب میں کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دریچے کھلے ہوئے اور ندا کی جا رہی ہے کہ حسن بسری اپنے مولا کے سے اللہ سے دعا ہے کہ ہم سے بیان کرنے میں جو بھی غلطی ہوئی سب سے پہلے ہمیں معاف فرماتے آمین سم آمین